اور آج بھی لوگ اس محل کو دیکھنے جاتے ہیں اور آج بھی اس کی دراریں بالکل واضح ہیں کہ اس رات فارس کے آتش گدے یعنی فائر ٹیمپل وہ لوگ آگ کی پوجہ کیا کرتے تھے وہاں کی آگ بھی بجھ گئی کہ اس نے رات کو دیکھا کہ محل زلزلے کی جھٹکوں سے ہل رہا ہے اور محل میں لگے چودہ کنگرے نیچے گر گئے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا یعنی اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا خدا اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسرہ سے چھین کر سراکہ بدوی کو پہنا دیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدر انبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پرگرام ہے تاریخی مقامات ہسٹوریکل پلیسز اپیسوڈ میں ہم جس تاریخی مقام جس ہسٹوریکل پلیس پر بات چیت کریں گے اس کا تعلق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد سے ہے نبی کریم کی جب اس دنیا میں آمد ہوئی تشریف آوری ہوئی تو اس وقت جہاں بہت ساری غیر معمولی چیزیں پیش آئیں وہیں ایک حیران کن معاملہ یہ بھی پیش آیا کہ ایوان کسرا یعنی شاہ ایران کسرا کے محل میں زلزلہ آیا اور درارے پڑ گئیں حالکہ اس کے محل کی عمارت کی بنیادیں بہت زیادہ مضبوط سٹرونگ تھی اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک آواز بلند ہوئی اور اس محل کے چودہ کنگرے یعنی وہ چھوٹے محراب جو محل کی بیوٹیفیکیشن کے لیے بنائے گئے تھے گر پڑے ان چودہ کنگروں کے حوالے سے بڑا دلچسپ فیک بیان کیا گیا ہے کہ چودہ کی تعداد سے اس طرف اشارہ ہے کہ ان کی حکومت اب مزید چودہ بادشاہوں تک چلے گی چنانچہ چار سال میں دس لوگوں نے بادشاہت کی اور بقیہ چار نے سن چھ سو بیالیس عیسوی تک مسلمانوں کے ایران فتح ہونے تک کی ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ یہ واقعہ اس وجہ سے ہرگز نہیں ہوا تھا کہ اس عمارت میں کوئی کمزوری تھی بلکہ یہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اس لیے پیش آیا تھا کہ یہ آپ کی نبوت کی نشانی بن جائے جو کہ ہمیشہ زمین پر برقرار رہے اسی لیے جب حارون رشید نے اپنے دور حکومت میں کسرہ کے محل کو گرانے کا ارادہ کیا تو اسے یحیٰ بن خالد نے کہا اے امیر المؤمنین اس عمارت کو نہ گرائیں کہ یہ اسلام کی نشانی ہے کسرہ کا یہ محل عراق کے شہد بغداد میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے قریب ہی واقع ہے اور آج بھی لوگ اس محل کو دیکھنے جاتے ہیں اور آج بھی اس کی دراریں بالکل واضح ہیں اسی طرح ایران یعنی کسرہ کی سلطنت ہی میں ایک اور عجیب چیز یہ بھی پیش آئی کہ اس رات فارس کے آتش گدے یعنی فائر ٹیمپل وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے وہاں کی آگ بھی بج گئی حالانکہ وہاں آگ جلانے کے لیے ہر وقت خادمین موجود رہتے تھے اور تو اور اس سے پہلے ایک ہزار سال سے یہ فائر ٹیمپل مسلسل شولہ زن تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت وہ فائر ٹیمپل بھی بج گئے اور پھر اسی رات ہماری اسٹوریکل پلیس کسرہ کے محل میں ایران کے سب سے بڑے جج اور فائر ٹیمپل کے ہیڈ نے یہ خواب دیکھا کہ سرکش اونٹ عرب گھوڑوں کو آگے کی طرف چلائے جا رہے ہیں انہوں نے دریائے دجلہ کروز کر لیا ہے اور اس کے کنگرے گرنے سے کسرہ بہت پریشان ہو گیا تھا یہاں ایک اور اہم بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کسرہ بادشاہ کا نام نہیں تھا بلکہ اس کا لقب تھا ایران کے بادشاہوں کا لقب کسرہ یا خسرو ہوا کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایران کے بادشاہ کو خسرو کہا جاتا تھا اور اس کا نام پرویش تھا اس کے بارے میں بھی آگے چل کر آپ کو بتائیں گے تو ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ کسرہ بہت زیادہ پریشان تھا پہلے تو اس نے سبر کیا اور کسی کے سامنے اپنی پریشانی ظاہر نہیں کی پھر اس نے سوچا کہ اسے اپنی حکومت کے اہم لوگوں سے بات یہ والی نہیں چھپانی چاہیے تو اس نے اپنے حکومت کے سارے اہم عہدے داروں کو لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دیا اپنا تاج پہنا اپنے تخت پر بیٹھا اور پھر جب سب اکھٹے ہو گئے تو ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم ابھی یہی بات چیز چل رہی تھی کہ بادشاہ کے پاس فائر ٹیمپل بجانے کی خبر پہنچی اسی طرح اسے ایلیا کے بادشاہ کا بھی لیٹر میرا جس نے اسے رات دریائے ساوا کے خوشک ہو جانے کے بارے میں لکھا تھا جب کسرا نے یہ ساری باتیں دیکھی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا پھر اس نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ اس نے رات کو دیکھا کہ محل زلزلے کی جھٹکوں سے ہل رہا ہے اور محل میں لکے چودہ کنگرے نیچے گر گئے ہیں وہی موجود ایران کے سب سے بڑے قاضی نے کہا کہ میں نے بھی اس رات ایک خواب دیکھا تھا پھر اس نے اپنا خواب سب کے سامنے سنایا کہ کس طرح سرکش اونٹ عربی گھوڑوں کو ہاں کے جا رہے تھے اور انہوں نے دریائے دجلہ عبور کر لیا یعنی پار کر لیا اور وہ شہروں میں بکھر گئے تھے کسرا نے قاضی سے پوچھا کہ ان سب کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ عرب میں کوئی واقعہ ہوا ہے آپ حیرہ کے حاکم کی طرف پیغام بھیجیں کہ وہ اپنے علماء میں سے کسی شخص کو تمہارے پاس بھیج دے انہیں ایسے واقعات کا علم ہوتا ہے تو شاید ہمیں اس سے کچھ پتا چل جائے کسرا نے اسی وقت اسے خط لکھا کہ میرے پاس اپنا کوئی عالم بھیجو میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں حیرہ کے حاکم نومان نے کسرا کی طرف عبد المسی کو بھیجا اس شخص کی عمر ڈیٹھ سو سال تھی جب وہ کسرا کے پاس پہنچا تو کسرا نے پوچھا کیا تجھے پتا ہے کہ میں تم سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں اس نے کہا باشا جو چاہے پوچھ لو اگر میں جانتا ہوں گا تو بتا دوں گا ورنہ اس شخص کے مطالب بتا دوں گا جو اسے جانتا ہوگا کسرا نے اسے سارے واقعات بتائے تو عبد المسی نے کہا کہ اس کا علم میرے ماموں کے پاس ہے جو شام کی بلند مقامات پر رہتا ہے اس کا نام ستی ہے ستی اس وقت موت کے قریب تھا اس وقت اس کی عمر تین سو سال کے لگ بگ تھی وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا اور چار پائی پر لیٹا رہتا تھا اس کی حالت یہ تھی کہ جب اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جاتا تو ایسا دکھائی دیتا جیسے کپڑا لپیٹا گیا ہو یعنی وہ تین سو سال کی عبر میں بے حد کمزور آدمی تھا جب عبد المسی اس کے پاس آیا اور ابھی اس کی قیامگاہ کے باہر ہی تھا کہ ستی نے اسے آواز دی اور اپنی کہانت کے زور سے وہ سب کچھ بتا دیا جسے ابھی اس کی خبر بھی نہ دی گئی تھی ستی نے کہا کہ اے عبد المسید تم اونٹ پر سوار ہو کر میرے پاس آئے ہو اور بے شک بڑے دور دراز کا سفر تیہ کر کے آئے ہو تمہیں بنی ساسان کے بادشاہ کسرہ نے بھیجا ہے تاکہ تم محل کے زلجلے آگ کے بجنے اور خواب کے بارے میں پوچھ سکو جس میں اس نے دیکھا ہے کہ سرکش اونٹ پار کر کے اس کے ملک میں پھیل گئے ہیں پھر اس نے کہا ہے عبد المسید جب تلاوت کی کسرت ہو جائے اور صاحب ایسا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو جائیں اور وادی سماوہ بہنے لگے اور بحیرہ ساوہ خوشک ہو جائے اور فارس کی آگ بج جائے تو پھر ملک شام ستی کے لیے شام نہیں رہے گا جتنے کنگرے کسرہ کے محل کے گرے ہیں ابھی اتنے ہی بادشاہ اور ہوں گے جو یکے بعد دیگرے حکومت کریں گے پھر ان کا سلسلہ حکومت ختم ہو جائے گا کسرہ کا خواب اس کی بادشاہت کے خاتمے کا الارم ہے اس کی حکومت اسلام اور اہل اسلام کی مملکت بن جائے گی اور عربوں کا اس کے شہر میں داخل ہونا اس چیز کی علامت ہے اور ستی کی زندگی کا درخت اس دنیا میں نہ رہے گا ستی اتنی بات کہہ کر گر پڑا اور مر گیا یہ تو تھا کسرہ کا خواب اور اس کی تعبیر جو نجومی نے بتائی تھی اب اس خواب کو پورا ہونے کا وقت ہو چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں تشریف لا کر مکہ بالوں کو ایمان کی دعوت عام فرمانے لگے تھے پھر وہ وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلحہ حدیبیہ کے بعد گلوبل لیول پر اسلام کی پریچنگ شروع فرمائی تو تمام ممالک کے بادشاہوں کو لیٹرز بھیجے اسی طرح اس وقت ایران کے بادشاہ کسرہ جس کا نام پرویز تھا اس کو بھی خط بھیجا شہنشاہ ایران کو خط پہنچانے والے صحابی حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے شہنشاہ ایران خسرو پرویز کے دربار میں جب لیٹر پہنچا تو صرف اتنی سی بات پر اس کے غرور اور گھمنڈ کا لیول اتنا ہائی ہو گیا کہ اس نے کہا کہ اس خط میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نام سے پہلے اپنا نام کیوں لکھا یہ کہہ کر اس نے فرمان رسالت کو پھار ڈالا اور پرجے پرجے کر کے خط کو زمین پر پھینک دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا یعنی اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا خدا اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور پھر ایسا ہی ہوا اس کی بادشاہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی یہاں تک کہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور خسرو پرویز کا انجام بھی بہت برا ہوا اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب خسرو پرویز کو گصہ آیا تھا تو اس نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو خط لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہیں اس کی طرف اپنے دو مضبوط آدمی بھیج دو تاکہ وہ اسے میرے پاس حاضر کریں بازان نے اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دو آدمی سرک کیے اور انہیں ایک لیٹر دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا جس میں آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسرہ کے پاس حاضر ہو جائیں جب وہ مدینے پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے تو ایک نے اپنے آنے کا پرپس بیان کیا اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں ساتھ ہی دونوں نے دھمکی آمیز باتیں بھی کہیں آپ نے انہیں حکم دیا کہ کل ملاقات کرتے ہیں ادھر کسرہ میں این اسی وقت جبکہ مدینے میں یہ دونوں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے آئے تھے تو ایران میں بغاوت چھڑ گئی اور خسرو پرویز کو اسی کے بیٹے نے رات کو سوتے ہوئے قتل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم وحی کے ذریعے ہوا چنانچہ جب صبح ہوئی اور دونوں ایران کی نمائندے حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں اس واقعے کے خبر دی ان دونوں نے کہا آپ کو کچھ ہوش ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا آپ کی یہ بات ہم اپنے بادشاہ کو لکھ کر بھیج دیں آپ نے فرمایا ہاں اسے میری اس بات کی خبر کر دو اور یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کس رہ پہنچ چکا ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکھے گی جس کے آگے اونٹ اور گھوڑوں کے قدم ہی نہیں جا سکتے تم دونوں اسے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہاری حکومت میں ہیں وہ سب تمہیں دے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم کا بادشاہ بنا دوں گا اس کے بعد وہ دونوں بدین منورات سے روانہ ہو کر بازان کے پانس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا تھوڑے ہی عرصے بعد ایک خط آیا اور کسرہ کے بادشاہ کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا یہ اس میں لکھا تھا اس خط میں کسرہ کے بیٹے نے لوگوں کو یہ لکھا تھا کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں جو کچھ لکھ کر دیا تھا میرا اگلا حکوم ہے آنے تک اس کے ساتھ کچھ نہ کرنا اس واقعے کی وجہ سے بازان اور وہ دو لوگ مسلمان ہو گئے اور پھر کسرہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی پیشنگوئی فرمائی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ جب کسرہ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسرہ نہ ہوگا ہی ہوئی اور کوئی کسرہ نہیں بن سکا بلکہ وہاں اسلامی خلافت قائم ہو گئی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرہ کے بارے میں ایک اور غیب کی خبر بھی دی تھی آپ نے اپنے صحابی سراقہ بن مالک سے فرمایا تھا کہ اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسرہ کے دنوں کنگن پہنائے جائیں گے پہلے آپ کو بتاتا ہوں یہ سراقہ کون ہے اور اس کے بعد کچھ اچھی اور دلچسپ معلومات پر اپنے پروگرام کو انڈ کریں گے جب حجرت کی رات کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے کیونکہ کفار نے آپ پر سو اونٹوں کا کفار کی جو بادشاہ تھے انہوں نے آپ پر سو اونٹوں کا انعام رکھا تھا جب امی معبد کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک عرب مشہور شہ سوار سراقہ بن مالک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر پیچھا کرتا نظر آیا قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا مگر سو اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہ تھی اس وقت انعام کی لالچ نے اسے دوبارہ اُبھارا اور وہ حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پتریلی زمین میں اس کے گھوڑے کے پاؤں گٹنوں تک زمین میں دھز گئے سراقہ نے یہ مجزہ دیکھ کر خوف و دہشت سے کانپنے لگا اور امان امان پکارنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا سراقہ کی لاچاری اور گریہ اوزاری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریہ رحمت جوش میں آ گیا دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا اس کے بعد سراقہ نے ارز کیا کہ مجھ کو امن کا لیٹر لکھ دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی گئی سراقہ نے اس تحریر کو اپنے پاس رکھ لیا اور واپس لوڑ گیا راستے میں جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا تو سراقہ اسے یہ کہہ کر لوٹا دیتے کہ میں نے بڑی دور تک آگے جا کر دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نہیں ہے انہی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب ملک فارس کے بادشاہ کسرہ کے دنوں کنگن تجھے پہنائے جائیں گے برسو بعد جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسرہ کے کنگن دربار خلافت میں لائے گئے تومیر المؤمنین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تزدیق کے لیے وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا دیئے اور فرمایا اے سراقہ یہ کہو کہ اللہ پاک ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسرہ سے چھین کر سراقہ بدوی کو پہنا دیا ناظرین یہ تھا آج کا اپیسوڈ جس میں آپ نے کسرہ کے محل کے بارے میں دلچسپ معلومات حاصل کی اس محل کی دیواریں اس قدر چوڑی تھی کہ ان پر گھوڑا بہ آسانی چل سکتا تھا کسرہ کے بادشاہ کا تخت بھی کوئی اہم تخت نہیں تھا اس کا تخت بہت بڑا لمبا اور چوڑا تھا جہاں وہ بیٹھتا تھا اس کے محل کی تعمیرات میں کئی سال لگے کہا جاتا ہے کہ نوے سال میں یہ محل تعمیر ہوا تھا یہی وہ محل تھا جہاں ایران کے شہنچہ خسرو پرویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھار دیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جلد ہی اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا اور حکومت پر قبضہ کر لیا اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تیس ہزار مجاہدین کا لشکر ایران کو فتح کرنے کی غرص سے حملہ آور ہوا جبکہ شہنشاہ ایران کی فوج کی تعداد دو لاکھ تھی اور اس کی قیادت یعنی اس کا کمانڈر جنرل رستم کے سپر تھی جو کہ بہت نامور تھا قادسیہ کے مقام پر ایرانی فوج کو زبردست شکست ہوئی اور وہ مدائن کی طرف بھاگے اسلامی فوج نے ان کا پیچھا کیا تو انہوں نے دریائے دجلہ کے تمام پل توڑ دیے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے مجاہدین نے گھوڑے دریائے میں ڈال دیے اسی واقعے کی طرف علامہ اقبال نے اپنے شکوے میں یوں اشارہ کیا ہے دشت تو دشت ہیں علمت میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے لشکر اسلامی کو دریائے نے راستہ دے دیا یہ منظر دیکھ کر ایرانی گھبرا کر بھاگ گئے اور کس طرح پر اسلامی پرچم لہرانے لگا ناظرین ہمارے اپیسوڈ کا وقت ختم ہوتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی نیکس اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اور اگر آپ یہ پروگرام ہمارے یوٹیوب چانل پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ سے مس ہو گیا ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ